اب میں دعوت سخن لیتا ہوں تنظیم اسلامی کے بانی مشہور اور معروض جناب داکٹر اسرار حمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا احضار فرمائیں جناب داکٹر اسرار حمد صاحب الحمدللہ الحمدللہ و کفا والسلاة والسلام على عباده الذین استفا خصوصا على افضلهم وخاطم النبی محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال الله تبارک وتعالی كما ضرد سلاس براق في القرآن هو اللذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کل صدق اللہ العظیم دبش رح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقبت من لسانی یفقه قولی محترم و مکرم قابل احترام علماء کرام خادمین ختم نبوت اور معزز حادرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس عظیم و شان جلسے میں صرف حصول سعادت کے لیے شریک کر ہونے کے لیے آیا تھا میرا خطاب کا کوئی پروگرام نہیں تھا میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کیونکہ انہوں نے مجھے چند منٹ عطا فرمائے ہیں خاص طور پر مجھے اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ مجھے امریکہ سے کچھ ای میلز آئیں کہ وہاں قادیانیوں کا ویب سائٹ جو ہے وہ میرے نام کو اپنے حامیوں کے طور پر استعمال کر رہا ہے میں نے ان کا جواب دیا یہ بہتان ہے جھوٹ ہے افترہ ہے بکواس ہے اور میں نے کہا کہ میں ڈنکے کی چوٹ یہ کہتا ہوں یہ میں اعتراف کرتا ہوں عوائلِ عمر میں مجھے کچھ شبہ تھا یہ جو ربوائی ہے یا قادیانی ہے یہ تو غلام محمد غلام احمد اللہ علیہ کو نبی مانتے ہیں ان کے تو کافر ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن لاہوری تو سکر مجدد مانتے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ شبہ تھا الحمدللہ بہت جل وہ شبہ رفع ہو گیا تھا اور یہ سب جو بھی علماء ہیں جو اس جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے ختمِ ضبوت کو عام کرنے کا یہ انہی کے تفیل ہوا ہے کہ وہ ہدایت مجھے نصیب ہوئی اور میں آج جنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں آج سے نہیں چالیس برس سے کہہ رہا ہوں کہ قادیانی ہاں وہ قادیانی تھا یا ربوائی ہے یا لاہوری ہے جو بھی کسی درجے میں نبی تو دور کی بات ہے مجددی دور کی بات ہے مسیح معید دور کی بات ہے اگر وہ اس غلامہ قادیانی کو مسلمان بھی مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ ہر موقع قادیانی جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے البتہ میں ازراح ایک نکتہ علماء اکرام کی توجہ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں میرے ندی ختمِ نبوت کے دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ پہلے نبوت تھی حضور سے پہلے آپ کے بعد نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں آٹا تھا ختم ہو گیا پیسے تھے مر گئے دوسرا طرح ہوں کیا ہے سکول کا تعلیم انہوں کہتا ہے میں نے اپنا کام پورا کر لیا میں نے اپنا کام ختم کر لیا کام پورا کر لیا ختمِ نبوت کا دوسرا مفہوم نبوت تو رسالت کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محض ختمِ نبوت میں فضیلت کا پہلو نہیں ہے فضیلت کا پہلو ہے تکمیلِ نبوت تکمیلِ رسالت اس موضوع پر میری بعض تادیانی نوجوانوں سے گفتگو ہوئی میں نے ان کے سامنے ایک دلیل رکھی کیونکہ غلام عمد قاریانی نے جو گبراہی شروع کی تھی پہلی بات اس نے یہ کہی تھی کہ وہی تو رحمت ہے وہی بند کیسے ہو سکتی ہے اور یہ کہ سلطنہ جاری ہے اس سے آگے اس نے اپنی جو ہے دعوے شروع کیے میں نے اس سے کہا دیکھو مجھے بتاؤ کیا قرآن میں ہدایت مکمل ہو گئی ہے یا نہیں کہنے ہو گئی میں نے کہا دوسرا نواب سوال کیا قرآن محفوظ ہے یا نہیں کہاں محفوظ ہے میں نے کہا پھر بتاؤ منطقی دلیل کیا ہے پھر وہی کی ضرورت کیا ہے ہدایت مکمل ہو گئی ہے الہدا چکی یہی وجہ ہے کہ تورات میں بھی اگرچہ ہدایت بھی تھی قرآن کہتا ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیوں نہیں لیا اگر اللہ ذمہ لیتا کیا اس میں تحریف ہو سکتی تھی یہ نہیں اس کا ذمہ کیوں لیا اس لیے کہ وہ تو ابھی انٹیرم پیریڈ کے لیے ہدایات اللہ دے رہا تھا الہدا دی گائیڈنس دی چونٹر گائیڈنس دی کمپیٹ گائیڈنس دی اٹرنل گائیڈنس ابھی یہاں نہیں تھی لہذا اس کی حفاظت کی گئی ہے سابقہ کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی پھر دین کامل ہوا یہ اتمام تکمیل اور یہ جو فرمایا آپ نے مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی بلندیوں کی تکمیل کر دوں اکمال ہو تکمیل ہو اتمام ہو تکمیم ہو یہی تو الفاظ ہیں جو محمد رسول اللہ کیلئے استعمال ہوتے ہیں یہ تکمیل نبوت کے بعد ایک سادہ سے آدمی سے بھی پوچھئے ایک گلاس لبا لب بھر گیا ہے پانی سے اب کونسا پانی ڈالوگے کہاں ڈالوگے اب اس کے لئے کسی پانی کی گنجائش نہیں ہے ہدایتِ خداوندی اور نعمت کیا ہے نعمتِ ہدایت اس لیے کہ دنیا کی کوئی شہ نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمتِ ہدایت ساتھ رہو شہت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے اس لیے کہ گھنڈا گندی کروگے اپنی شہت کو حلت استعمال کروگے دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے عیاشیہ کروگے بدباشیہ کروگے اور تم لوگوں کے اوپر دولت کا دھوست جمعاؤگے اصلاح تو تبزیر کروگے لہذا نعمتِ ہدایت اس کے ساتھ ہر شہر نعمت ہے جو نعمت کامل ہوتی کہ محمد رسول اللہ پر اس کی حفاظت کا ذمہ لیلیا اللہ تعالیٰ نے عبدالعباد تک اس کے اندر کوئی بھی تحریف نہیں ہو سکتی ایک دفتہ صرف اور اجازت چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اس ملک میں نفاظ شریعت کی پوری تحریف کو پوری بضبوطی کے ساتھ کھڑا کریں یہ قابیانی ناسور ختم نہیں ہوگا پوری مغربی دنیا اس کی پشت پر ہے یہودیت اس کی پشت پر ہے چاہے پروٹیسٹن جسائی ہو وہ بھی پشت پر ہیں چاہے کیتھرک جسائی ہو وہ بھی پشت پر ہیں چاہے ہندو ہو وہ بھی پشت پر ہیں اس کا ناسور جو ہے ختم نہیں ہو سکتا مرتد کی صدا نافذہ کی جائے جب تک کہ مرتد کو قتل کرنے کی صدا نافذہ ہی کی جائے گی یہ فتنہ پھیلتا جائے گا آج بھی ہمارے ہاں پھیل رہا ہے اندر یا اندر دیمت کی طرح پھیل رہا ہے لہذا ہمیں مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ شریعت کے مطابق جو مرتد کی صدا ہے وہ نافذ کی جائے اسی سے در حقیقت صد باب ہو سکے گا اسی سے یہ فتنہ ختم ہوگا اسی سے سرکوبی ہوگی آخر میں آپ سے صدا کرتا ہوں میرے حق میں دعا کریں اب بڑھاپا بھی ہے معذوریاں بھی ہیں میں گھڑے ہو کر بات نہیں کر پایا ہوں تو میرے لئے یہ کہ خاتمہ بالخیر کے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح قائد کے اوپر برقرار رکھتے ہوئے اپنے حضور میں حاضر لگوا دے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اپنے لئے بھی اور آپ سب حضرات کے لئے بھی اقول قولی ہدا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِبَاتِ اجا اکم اللہ خیرہ حضرت ڈاڑھ صاحب آپ حرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے انہوں نے اپنے خطاب میں مطالبہ کیا ہے کہ جب تک پاکستان میں مرتد کی شریع سزا نافذ نہیں ہوگی تب تک قادیانیت کا فتنہ ختم نہیں ہوگا موسیقی